اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور جتنے بھی سٹوڈنٹس پیپرز دے رہے ہیں ہر ایک ویڈیو میں میں یہ بات کیوں کرتا ہوں کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس میری جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہی آمین لکھتے ہیں اور ہر اس بندے کے لئے دعا ہوتی ہے جو بھی انسان ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لئے دعا ہوتی ہے اور باقی جتنے بھی طالب علم ہوتے ہیں ہر طالب علم کے لئے میری یہی دعا ہوتی ہے ہر سٹوڈنٹ کے لئے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے کیونکہ یہ جو سٹوڈنٹس فیز ہوتا ہے یہ آپ کا سب سے مین امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے ہماری تربیت یہاں پہ بیچلر بیس پہ میٹرک انٹر بیس پہ یا آپ کے جو ماسٹر بیس ہے یہاں پہ جب آپ کی جو تربیت ہو جائے گی جو آپ کی زندگی کیا سکیجول بن جائے گا جس روٹین سے آپ زندگی گزارنے لگ جائے گے اگر آپ پنکچول ہو جاتے ہیں آپ میں پنکچولٹی آ جاتی ہے ریگولیٹی آ جاتی ہے آپ اپنی زندگی ساری ریگولر گزاریں گے اگر آپ کی زندگی میں لیزی پنا جاتا ہے تو آپ پچھلی ساری زندگی میں لیزی ہو جائیں گے اگر آپ ایکٹیو رہتے ہیں تو ساری زندگی ایکٹیو رہیں گے اگر آپ کو بڑے چھوٹے کی تمیز کرنا چھوٹے کے ساتھ پیار کرنا بڑے کے ساتھ عزت سے بات کرنا اور عدب سے پیش آنا اپنے اساتذہ کا عدب کرنا آ گیا تو آپ اپنے ہر بزرگ کی ہر بڑے انسان کی عزت کریں گے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کو بہت اور لیٹرلی میں خدا سے ڈر کے کہتا ہوں میری اچھائی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میرے ماں باپ کی تربیت ہے میں اپنے بڑوں سے ملتا ہوں میں اپنے ٹیچر سے ملتا ہوں یقین مانے کہ میں ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتا ہوں جک کے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتا ہوں اور اس چیز میں ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس کی یہ تربیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے کہ اپنے بڑوں کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں میں تمام سٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں تاکہ ساری زندگی یہ کام آئے اور آپ کے لہجے میں ابھی سے اپنایت ہوگی آپ کے لہجے میں ابھی سے محبت ہوگی وہ ساری زندگی آپ کے کام آئے گی یقین مانے کسی بھی شعبے میں اگر آپ کی زبان میں مٹھاس ہے آپ کی زبان میں محبت ہے تو آپ کہیں پہ بھی کیش ہو سکتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا اور ہر جگہ پہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں صرف آپ کی زبان اور آپ کے لہجے میں اپنایت اور محبت ہونی چاہیے اور احترام ہونا چاہیے تو ہر ایک جگہ پہ آپ کی عزت ہوگی دیکھیں سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ بی ایس ففت سمیسٹر میں ایڈمیشنز پنجاب انیورسٹی اناؤنس کرے گی یا نہیں کرے گی اور سٹوڈنٹس بار بار کمنٹ بھی کرے ہیں کہ ہم پریشان ہیں کہ پنجاب انیورسٹی جو ہے وہ ایڈمیشنز اناؤنس نہیں کر رہے ایمی ایم ایسی کے ایڈمیشنز بند ہو چکے ہیں دیکھیں جب تک انٹرمیڈیئٹ کا جب ریزلٹ ہی نہیں آیا تو یونیورسٹی اگر بی ایس میں ایڈمیشن سٹارٹ کرتی ہے دیکھیں بی ای بی ایسی کے بھی تو پیپر ہو رہے ہیں آپ کے پیپرز ہو رہے ہیں یونیورسٹی ایڈمیشن اگر اناؤنس کرتی ہے تھوڑی سی ایک کومن سینس کی بات ہے کہ جب ہمارا ریزلٹ آ جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ ایڈمیشنز اناؤنس کر دیے جائیں گے بقاعدہ طور پر گورنمنٹ کالگ یونیورسٹی فیصلہ باد نے یہ اناؤنسمنٹ بھی تین چار دن پہلے دی تھی کہ جیسے ہی ریزلٹ آتا ہے انٹرمیڈیئٹ کا اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایڈمیشنز اناؤنس کر دیں گے جو بھی آپ کے بی ایس کے ایڈمیشنز ہوں گے انٹرمیڈیئٹ والے جو ہیں وہ فورت جو آپ کا چار سال کا بی ایس پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ ایڈمیشن لیں گے اور بی ای بی ایسی والے اور اسوسی ڈگری پروگرام والے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوں گے ان کے ایم ای ایم ایسی میں یا بی ایس ففت سمیسٹر میں انہوں نے کنڈشنلی طور پر بتایا کہ اگر ایم ایم ایسی کی اجازت دوبارہ سے ہو جاتی ہے کوئی چانسز نہیں ہے یہ صرف انہوں نے ویسے منشن کیا ہے یہ نہیں کہ سٹوڈنٹس پوچھنے لگ جائیں گے کہ سر کیا چانسز ہیں ایم ایم ایسی دوبارہ ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے ایم ایم ایسی ختم ہو چکا ہے لیکن وہاں پہ منشنڈ ہے کہ اگر ایم ایم ایسی میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ اناؤنس ہوں گے اگر بی ایس ففت سمیسٹر میں ہوتے ہیں ایس پر ایچ ایسی رولز اور ایچ ایسی اناؤنسمنٹ تو پھر بی ایس ففت سمیسٹر میں انشاءاللہ اناؤنس کیے جائیں گے ایڈمیشنز اور تمام طلبہ ایڈمیشن لے سکیں گے اپلائی کر سکیں گے تمام یونیورسٹیز میں انشاءاللہ اناؤنس ہوں گے پنجاب انیورسٹی میں بھی سیم اسی طرح سے آپ کے ایڈمیشنز یا انٹرمیڈیئٹ کا ریزلٹ آتا ہے تیس سپتمبر کو تو اس کے بعد آپ کے ایڈمیشنز اناؤنس کر دی جائیں گے اکتوبر کے فسٹ ویک میں یہ پندرہ تک آپ کے ایڈمیشنز اناؤنس ہو جائیں گے پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو بیچ ہوتا ہے وہ اکتوبر کے انڈ میں یا نومیمبر کے فسٹ ویک میں جا کے اس طرف سٹارٹ ہوگا اور فیب میں یا مارچ میں جا کے آپ کا سمیسٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ساڑھے چار مہینے کا سمیسٹر ہوتا ہے چھ مہینے کا کہتے ہیں لیکن ساڑھے چار مہینے کا بیچکلی جو سمیسٹر ہوتا ہے جو آپ کے ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں وہ ساڑھے چار مہینے میں آپ کا سمیسٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے مزید کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ چاہیے ہو مزید کسی قسم کی انفورمیشن چاہیے ہو تو وہ میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا اللہ ظلہ سب کا حامنہ صرف کمنٹ سیکشن میں کمنٹ میں بوچھ لیچئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کے لیچئے گا ویڈیو کو چھوٹا سا لائک بھی دیدی جئے گا آپ کی محبت ہوگی اللہ حافظ